بسم اللہ الرحمن الرحیم انکیپ کی جانب سے ہم پیرنٹ چائل ریلیشنشپ کے حوالے سے اس سے پہلے ہم نے دو حصوں میں بات کی جس میں پیرنٹنگ کیا ہے اس کا ہم نے ذکر کیا اور کس طریقے سے فیملی بارنڈ جو ہے ماباپ اور بچے کے درمیان کس طرح ایک پارٹنرشپ کے ساتھ وہ آپس میں پروان چڑھتے ہیں ہم نے اس کا بھی ذکر کیا آج ہم ٹائپ آف پیرنٹنگ کی بات کریں گے کہ بھی مختلف طریقوں سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس میں کونسا سٹائل یا کونسے ٹائپ آف پیرنٹنگ ہے جو سب سے زیادہ موثر ہے یا سب سے زیادہ اچھی ہے مثلا جو ایکسپرٹس اس کے مختلف نام دیتے ہیں کہ ڈسسپلینری پیرنٹنگ کہ بھئی وہ پیرنٹنگ ہے جس میں والدین بہت زیادہ اپنے بچوں میں ڈسسپلین پر زور دیتے ہیں نظم و ضب پر زور دیتے ہیں پرمیسیو پیرنٹنگ کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ بھئی وہ جو چاہے کرے بہت زیادہ بچوں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے پیرنٹنگ کا یہ بھی ایک انداز ہے آن انوال پیرنٹنگ کہ بچوں کو جنم تو دے دیا مگر ماں باپ بہت زیادہ پھر ان کی زندگی میں انوال نہیں ہوتے اتنا کنسرن بھی نہیں رہتے ہیں جیسے بہت جگہ آپ نے کہا بچے پیدا ہو گئی ہو گئے اب وہ محلے میں بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ اس میں اتنا انوال بھی نہیں ہوتے ہیں آثوریٹیٹوی پیرنٹنگ جہاں پیرنٹس اپنے والدین اپنی آثوریٹی گھر کے اندر چلتی رہے اس کے حوالے اس طریقے سے ان کی پیرنٹنگ کرتے ہیں ایک دو نئے نام ہے جو ہم نے طریقہ بورٹ کا جو عطرب کا تربیت پروگرام چل رہا ہے اس میں سے ایکسپرٹس سے مجھے سکھنے کو ملا کہ اوور پروٹیکٹیو اور ہیلیکوپٹر پیرنٹنگ وہ والدین جو پہنچ زیادہ اپنے بچوں کو پروٹیکشن اور اوور پروٹیکٹیو بار اپنے بچوں سے چپ کے رہتے ہیں بچہ کہیں بھی ہو اس کا ہیلیکوپٹر پیرنٹنگ بھی اس لئے کہا گیا کہ جس طرح ہیلیکوپٹر سر کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں تو بچہ جہاں بھی ہو یہ والدین ہیلیکوپٹر کی طرح ان کے سر پہ منڈلاتے رہتے ہیں اور ایک منٹ بھی ان کو فری نہیں چھوڑتے ہیں آزاد نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ بھی ایک انداز ہے ایک لائٹ ہاؤس پیرنٹنگ ہے یہ بھی ہمیں طریقہ ووٹ کے پروگرام سے سیکھا کہ لائٹ ہاؤس کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں سمندر میں جہاز چلتے ہیں تو ان جہازوں کو گائیٹ کرنے کے لئے دور کنارے پہ لائٹ ہاؤس لگا ہوتا ہے وہ دور سے گائیٹ کرتے ہیں کہ کہاں پہ خطرہ ہے کہاں خطرہ نہیں ہے جہاز کو کس طرف جانا چاہیے کس طرف نہیں جانا چاہیے قریب نہیں آتے ہیں تو ایسے پیرنٹنگ جس میں پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں اچھا اب اس میں ہم کیا اپنائیں کیا کہیں کون سا اچھا ہے تو اس کے لئے ہم یہی کہیں گے کہ یعنی کوئی ایسا سلوشن نہیں ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے جس کو آپ جنرلائز کر دیں کہ سارے پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچے کو اسی طرح پہ ان کی تربیت کریں کیونکہ بچے کوئی فیکٹری میں پیدا نہیں ہوتے ہیں سارے بچے جیسے نہیں ہوتے بچہ یونیک ہوتا ہے تو پیرنٹنگ کا یہ تو ایکسپرٹس کی اپنی اپنی رائے ہیں مگر جتنے پیرنٹس ہیں اتنے پیرنٹنگ کے طریقے ہیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ اس طریقے سے بچوں کو بڑا کرنا چاہیے اس میں کوئی رائٹ اور رانگ وی اور رائٹ اور رانگ سٹائل اور پیرنٹنگ نہیں ہے کہ یہ بھئی یہ سٹائل اچھا ہے اور یہ سٹائل بری ہے یہ الگ الگ طریقے سے پیرنٹ اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں ہمارا جو پرسپشن ہے اپنے انوائیمنٹ کے حوالے سے اور اپنے بچوں کے حوالے سے ہم جس طرح اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں اور جس طرح ہم اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے پیرنٹنگ کی اپنی سٹائل کو ڈیولپ کرتے ہیں اس لئے کوئی ایسا بنایا پیرنٹنگ سسٹم نہیں ہم آپ سے کہیں کہ اسی طرح آپ بچوں کی تربیت کرے پرورش کرے تو آپ کا بچہ کامیاب ہوگا لیکن کچھ ایسی رہنما خطوط ہے رہنما اصول اور باتیں ہیں جو ہم کہیں کہ اگر یہ کیا جاتا ہے تو بچوں کے لئے بہتر ہوتا ہے ان چیزوں کو ایووائٹ کیا جائے تو بچوں کے لئے بہتر ہوتا ہے ان چیزوں پر توجہ دی جانے کی ضرورت ہے جو شاید نہیں دی جا رہی ہے تو ہم ایسی چند چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں اس سٹائل کو اپنائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے لئے سب سے زیادہ اپروپریٹ ہے آپ یہ یاد رکھئے کہ آپ کا بچہ گروہ ہو رہا ہے بچہ تربیت پاتا ہے تو اس کی عمر بڑھ رہی ہے اور آپ یہ بھی خیال لکھیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے کا بہیوئر بدلتا ہے چھوٹی عمر میں پیرنٹنگ کا ایک سٹائل اپناتے ہیں تو چند سال کے بعد ہم خود اس میں تبدیلی لاتے ہیں چونکہ اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے کچھ باتیں سمجھنے لگا ہے تو خود ہمارے اندر اتنی فلیکسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ ہماری پیرنٹنگ کے جو سٹائل ہے وہ بچوں کے بڑھتے ہوئے عمر کے ساتھ بدلتی رہتی ہے ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ہماہنگ کر لیتے ہیں لیکن کچھ باتیں جو بہت زیادہ اہم ہے جس کا والدین کو اور دوسرے فیملی ممبر کو خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بہت ہی احترام ریسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کریں میں نے پہلے یہ بات کہی کہ جو عادات ہے وہ کنٹیجس ہے عادت ہیں وہ پھیلنے والی ہے تو اگر ہم اپنے بچے کے ساتھ ریسپیکٹ سے بات کرتے ہیں ہم اپنے بچے کو ریسپیکٹ دیتے ہیں تو وہ بچہ خود بخود سامنے ریسپیکٹ دے گا تو بچوں کے ساتھ بات کریں تب ہی جو ریسپیکٹ ہے یعنی بچوں کی جو شخصیت ہے ان کی جو اپنی سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو بچپن میں ہی زخمی نہیں کرنا چاہیے اس کا بہت سنزیٹیو ہوتے بچے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کوئی بات بچوں سے کہنی ہے سمجھانی ہے تو بات کریں نیگوشیٹ کریں بچوں کے ساتھ جو ہے آپ ہر ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں ان کے عمر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان سے ہر ٹاپک پہ بات کریں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں رینفورس کریں جو آدات ان میں ڈالنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہم کہے کہ نہیں اس بات پہ بچوں سے بات نہیں ہو سکتی ہے بعض وقت یہی وجہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس بات پہ تو پیرنٹس سے بات چیت ہو ہی نہیں سکتی کیوں نہیں ہو سکتی ہے آسمان تلے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو بچے کے عمر کے مطابق جو بھی مسائل بچے کے اندر پیدا ہوتے ہیں آپ کے تعلقات اتنے اچھے اور اتنے دوستانہ اور پارٹنرشپ والا ہے کہ بچہ فری محسوس کرے کہ آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کریں اور آپ بھی فری محسوس کریں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں کیونکہ بچے کو نہیں معلوم آپ کو وہ چیز معلوم ہے تو آپ بچے کو کسی نہ کسی انداز میں وہ بات جو ہے بچے تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر ماں باپ ان کو کہانیاں پڑھ کے سناتے ہیں یا کوئی بھی لیسن ہے ان کو بڑی آواز سے پڑھ کے سناتے ہیں اس میں وہ زبان کو امپروو کرنے میں بچے کو مدد ملتی ہے اور آپ کا آپس میں رشتہ تعلقات اور بانڈ مضبوط ہوتا ہے کوالیٹی ٹائم کا ہم نے ذکر کیا وہ بچوں کے ساتھ گزارنا بہت ضروری ہے بچے کو آپ چیلنجز فیس کرنے میں انکاریج کریں ایلاو کریں چیلنجز تو لائف میں آتے ہیں تھوڑا سا آپ ایکسٹرا ذمہ داریاں بچوں کو دیتے ہیں تو وہ جب بچے کی سامنے چیلنج آتا ہے تو جس طرح وہ ہیلیکاپٹر پیرنٹنگ کی طرح آپ نے کہا کہ بھئی نی نی بچہ ہے چھوٹا ہے نہیں ہوگا لائف میں کر کے دیتا ہوں آپ ہر چیز کر کے دیں گے تو بچہ سیکھے گا کبھی نہیں تو چیلنج جو ہے وہ بچے میں پیدا ہو تو وہ بچہ اس کو فیس کرے اس کو اجازت دیں ایلاو کرے اسی طریقے سے جو ہے وہ بچے کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی کامیابی جو آپ کا بچہ کرتا ہے اس پہ اس کو کمپلیمنٹ دیجئے مبارک بات دیجئے آپ جب اپنے چھوٹے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں ہاتھ سے پکڑ کے ایک قدم بچہ چلتا ہے تو آپ اس کو کتنی شاباشی دیتے ہیں پورا گھر تالیاں بجاتے ہیں سب خوش ہوتے ہیں ایک قدم بچے نہیں اٹھا جا ہے آپ نے پہلے قدم پہ اگر آپ اس کو کہتا ہے کہ ابھی تو کہاں چلنا سکھے گا یہ کوئی چلنے کا طریقہ ہے تو کبھی نہیں چل سکتا وہ بچہ کبھی نہیں چل سکے گا آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہیں اور وہ لڑکھڑاتی ہوئے بھی ایک قدم چلتا ہے تو آپ شاباشی دیتے ہیں تو پھر وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے تیسرا قدم اٹھاتا ہے یہی قدم ہے جو ان کو کل شاید کسی بہت بڑے ریس کو جیتنے کی قابل بناتا ہے یہ پہلائیں سٹریپ بہت ضروری ہے اور اس میں آپ اس کو کمپلیمنٹ دیتے ہیں یاد رکھئے موٹیویشن سے کمپلیمنٹ سے آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ ڈانڈ ڈپٹ سے کبھی نہیں کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو تھوڑی سی جو سپیس چاہیے آزادی چاہیے اکیلاپن چاہیے اس میں چھوڑ دیجئے اس کو ہیلیکوپٹر کی طرح سر پہ منڈلاتے مت فیرے ریسپیکٹر چائلس نیڈ فور انڈیپینڈنس ان کو کبھی آزادی چاہیے اکیلاپن چاہیے وہ چاہتے ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے مگر آپ کو معلوم ہے آپ کے نظر میں ہے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے بچوں کو جو محبت دیتے ہیں یاد رکھیں یہ محبت انکنڈیشنل ہوتا ہے آپ اپنے بچوں سے محض اس لئے محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کا بچہ ہے اور آپ ہے وہ کیا حیوش کرتا ہے کیا حیوش نہیں کرتا ہے کنڈیشن الواضح اس لئے لمحبت اس لئے میں آئے گا اتمیل نہ گئے اور اس سے کم لائے تو مار ملے گی یہ کنڈیشنل ہے آپ بچے کے معکشٹ سے محبت نہیں کرتے ہیں آپ بچوں کے اچھویمنٹ سے محبت نہیں کرتے ہیں آپ بچوں کے محبت نہیں کرتے ہیں یہ معکشٹ وغیرہ تو فگریں ہیں آگے جا کے سب چیزیں بھل جاتے ہیں انسان لیکن جو پیار محبت ہے وہ ساتھ میں لے کے بچے آگے چلتا ہے تو بچوں کے ساتھ محبت انکنڈیشنل ہم اپنے ماحول میں تو یہ بار بار سنتے ہیں جب کھیل کی سیزن آتی ہے کہ تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے کہ ہم کو تمہارے جیت اور ہاتھ سے مطلب نہیں ہے بس ہم تم سے محبت کر دیں تنکہ تم ہمارے کھیلاری ہو تو یہ میسیج آپ بچوں کو انکاریج کریں مگر یہ یاد رکھئے کہ بچوں کے لئے آپ کا پیار بچہ یہ نہ سمجھے کہ ان کو میرے سکول کے ریزرٹ سے پیار ہے یا میرے سپورٹس کے ریزرٹ سے پیار ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے اور اس لئے آپ ان سے محبت کرتے ہیں جو پیرنٹنگ سکیل ہے بچوں کی آپ تربیت کرتے ہیں تو جو ایکسپرٹس ہیں ریسرچ بیسٹ کچھ باتیں ہمیں بتاتے ہیں ان میں بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں میں اچھی صلاحیتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بچوں میں جو مصبت چیزیں ہیں ان پر زیادہ توجہ دیجئے بجائے ان کے کہ ان میں جو منفی چیزیں ہیں یعنی جو پوزیٹیو بیہیوئیر ہے آپ اس کو انکاریج کریں رادہ دن جو نیگیٹیو بیہیوئیر ہو کوئی بھی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں چار خوبیاں ہیں اور دو برائیاں ہیں تو آپ اس کی چار خوبیوں کی تعریف کریں آپ ان کی چار خوبیوں پر اس کو انکاریج کریں اس کی دو جو برائیاں ہیں کسی نہ کسی طرح آپ اس کو بار بار کرید کے اور اس کو زخمی نہ کریں اس کو آپ نظرانداز کریں تاکہ آپ جو اس کی پوزیٹیو چیزوں پر فوکس کریں گے انکاریج کریں گے تو وہ جو نیگیٹیو چیزیں ہیں وہ خود بخود کم ہو جائے گی اس پر اس کی پوزیٹیو چیزیں ہیں خوبیاں ہیں وہ حاوی ہو جائے گی تو آپ کا جو فوکس ہے وہ آپ ان کے پوزیٹیو چیزوں پر رکھیں بچوں کو آپ بچپن ہی سے دینے کی تعلیم دیں شیئر کرنے کی تعلیم دیں تیچ دیم ٹو گیو کیونکہ یہ بہتی اچھی انسانی صفت ہے بچہ اگر ایک دفعہ یہ چند اخلاقی چیزیں اور دیکھیں یہ چیزیں کتابوں سے نہیں آئیں گی صرف زبان سے نہیں آئیں گی وہ دیکھیں بھئی آپ اگر اپنے بچے کو لے کر جا رہے ہیں مثال کی طور پر اگر آپ رکھشے میں بیٹھے بچے کو لے کر گئے ہیں اور آپ کے رکھشے کا کرایہ ایک سو روپیہ ہوتا ہے اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ ڈیڈی نے جو ہے وہ رکھشہ ڈرائیور کو ایک سو بیس روپیہ دیا کہ ڈیڈی ہے آپ نے بیس روپیہ ایکسٹر دیا بیٹا دینا اچھی بات ہے بیٹا غریب آدمی ہے اس کا کچھ کام آ جائے گا بیس روپیہ بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ آپ نے بچے کو وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ کل کو شاید آپ کسی جگہ پہ گئے اور آپ نے کرایہ کے پچاس روپیہ ہوئے آپ نے پچاس دیئے تو شاید آپ کا بچہ آپ کو بولے گا ڈیڈی پچاس نہیں سیونٹی دے دو اس کو دینا اچھی بات ہے تو یہ تجربات ہم نے خود دیکھیں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ پھر بچہ بولتا ہے کہ نہیں اتنا نہیں اس کو اوپر سے دو تو یہ چیز کہا سے چلکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ دینے میں مانتے ہیں تو یہ صفت آپ دیکھیں آپ کو بڑے بڑے لیکچرز دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف آپ کو دیکھ کر اس چیزوں کو اپنا دے اور خوشی محسوس کرتے ہیں کتنا خوش ہوا ہوا کہ وہ بچہ جب رکشہ سے اٹھ کے اپنے دادہ سے وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو بیس سوٹی پیہ اوپر دے دیجئے کہ اس کے اندر یہ ایک اچھی سی خوبی آگئی ہے اپنے بچوں پر کبھی شاؤٹ نہ کریں چلائیں نہیں بچوں ہم چلا کر بچے سے کہتے ہیں چپ رہو چلاو نہیں لیکن چلا تو آپ بھی رہے ہوتے ہیں نا سامنے ہم چلا کے بچوں سے کہتے ہیں بھی چپ رہو عدب سے بات کرو چلاو نہیں خود ہی چلا کر ہم بچے سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ بچہ میرے ساتھ عدب سے بات کرے تو اگر بچہ چلاتا ہے اور سامنے میں بہت ہی کام ہوں اور بہت ہی ریلیکسٹ ہوں فرم لی مگر بہت ہی کام لی عدب کے ساتھ کوائٹ لے اس کو سمجھا کے مٹھاس سے بات کروں تو اس بچے کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں دوسری دفعہ خیال آئے گا یا میں چلا رہا ہوں ڈیڈی یا مما تو چلا نہیں رہے ہیں کتنے حرام سے میرے ساتھ بات کرتے ہیں تو میں کیوں چلا رہا ہوں پھر اگر آپ اس کو پیار سے سمجھائیں گے بیٹا چلانے سے برا لگتا ہے یہی بات تو آرام سے بھی کہہ سکتا تھا ہم آپ کو دے دیں گے جو آپ کے لئے اچھا ہے تو شاؤٹ کرنا جو ہے کسی نے بڑی اچھی بات کہیں گے غصے میں آدمی چلاتا کیوں غصے میں آدمی چلاتا کیوں آپ کا بچہ تو آپ کے بہت قریب نزدیکی کھڑا ہوا ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ بھی غصہ کرتے ہیں تو آپ چلاتے ہیں حالانکہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے چلاتے اس کے واسطے ہیں جو بہت دور ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو آدمی بلکل قریب کھڑا ہے اس پہ آپ ہم چلاتے کیوں ہیں کہا ہم غصے میں چلاتے اس لئے کہ جب ہم غصے میں آتے ہیں تو نفرت کے مارے ہم اس سے اتنے دور ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ سامنے کھڑا ہے نفرت ہمیں اتنا دور کر دیتی ہے کہ ہم شاؤٹ کرتے اس کے اوپر حالانکہ ہمیں شاؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ غصہ جو ہے وہ ہمیں بہت ایک دوسرے سے دوری پیدا کر دیتی ہے تو بچوں پہ شاؤٹ کبھی نہ کرے پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی اللہ کی امانت ہے اللہ کی امانت کو بہت سنبھال کی رکھنا چاہیے بچوں کو ذمہ داریاں دیں اپنے ہاتھ سے کچھ کام جو ہے وہ کرنے کے لیے ان کو آزادی دیں آپ کے پارٹنرز ہیں گھر کے اندر وہ آپ کے ساتھ رہ کے گھر کے کام کریں ان کو وہ ذمہ داریاں دیں تاکہ بچپن سے ذمہ داریاں وہ لینے کو سکھیں ان کے سامنے اگر چیلنجز آتے ہیں مشکلات آتی ہیں پڑھائی کے معاملے میں امتحانات کے معاملے میں کسی اور چیز میں ان کو بتائیں کہ چیلنج جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے انسان تھوڑا وزن اٹھاتا ہے تو اس کی صحت اچھی بنتی ہے وزن اٹھاتا ہے ورزش کرتا ہے اس کے مسلس مضبوط ہوتے ہیں تو چیلنجز کے بغیر انسان مضبوط نہیں ہوتا ہے تو چیلنجز کو ایکسپ کرنے میں اور چیلنجز کے اندر کیا پوزیٹیو چیز ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو سکھائے بچہ اپنے طور پہ جو کام کر سکتا ہے وہ بچوں کے واسطے کبھی بھی نہیں کرنا کیونکہ ایک دن تو ہم چاہتے ہی ہے کہ ہمارے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو وہ خود کفیل ہو جائے اپنی زندگی خود سنبھالے تو وہ تو ہمیں اس کے حوالے کرنا ہی ہے تو جو کام بچہ خود کر سکتا ہے بھئی یہ ہوم ورک ہے بیٹا آپ کو لکھنے کے عدو آپ لکھو آپ اس کو انکاریج کریں آپ اس کو لکھ کے نہ دیں پھر تو کوئی بات ہی نہیں بنیں گے بچہ کب سکھے گا تو جب بچے خود اپنا کام کر سکتے ہیں تو پھر اس کام میں انٹریفیر بھی نہ کریں اور وہ آپ خود نہ کریں جیسے بھی بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے بیٹا آپ صبح اٹھو تو اپنا بستر خود بنا لینا یہ بڑی اچھی ڈسپلن ہے لیٹ دیم لرن ان کو سیکھنے دے یہ ذمہ داری لینے دے کہ بھئی اتنا کام تو میں خود کر سکتا ہوں یہ نہیں کہ بھی سب چھوڑ چھاڑ دیں مابا بیٹھیں سب کریں گے تو بچوں میں ذمہ داریہ ڈالیں اور جو کام کر سکتے ہیں وہ آپ خود نہ کریں ان کو ان کو گائیڈ کریں جس طرح ہم نے لائٹ ہاؤس کے مثال دی کہ ان کو کنٹرول کر کے یا مایکرو مینیج کر کے ہر چھوٹی چھوٹی چیز اس کو کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑا سا دور رہ کے ان کو گائیڈ کریں کہ یہ کس طرح کرنا ہے اور وہ بچہ وہ کام کرے گا اس طریقے سے بچے جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں سینس آف سیکیوریٹی بچے کے اندر ہو کہ بھئی ماں باپ ہے میرا گھر ہے اور میں ایک بہت ہی محفوظ ماحول کے اندر پروان چڑھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ بچوں کے اندر ہم سوشل سکیلز پیدا کرنے کی کوشش کریں جو سماجی خوبیاں ہیں جو سماجی ہنر ہے وہ سماجی ہنر بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کیا ہے یہ سماجی ہنر یا سماجی اخلاقیات جو ہے جو ہمیں بچپن سے بچوں کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے جیسے شیئرنگ ہے میری چیزیں ہیں بچوں میں سارے بچوں کے پاس اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہے مگر کبھی اپنی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا کوئی آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر کریں دیکھیں شیئرنگ کی عادت اسی عمر سے پڑتی ہے میں اور میرا میں اور میرا اگر ہم گھر کے اندر کرتے رہیں گے اور بچوں سے کہیں اپنی چیز کسی کو نہیں دینا یہ تمہاری اپنی چیزیں ہیں بڑی مہنگی لائی ہے یہ ہے فائن تو یہ جو ہے ہم بچوں کو شروع سے سکھاتے ہیں کہ بھئی اپنا اپنا کرو بس اپنے چاروں طرف آپ ایک باؤنڈری بنا لو تو اگر آپ دیں گے نہیں تو کل کوئی آپ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرے گا تو شیئرنگ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے جو اگر مثال کی طور پر آپ بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ ان کو کھانے کے لئے کوئی چیز آپ دیتے ہیں آپ ان کا ٹیفین تیار کرتے ہیں آپ کہیں بیٹا تھوڑا سا ایکسٹرا ہے تمہارے کوئی فینس آس پاس ہو تو شیئر کرنا اس کے ساتھ یہ بہت بڑی خوبی ہے یہ ان کی شخصیت میں یہ چیزیں آتی ہیں بچہ جو کوئی کام کرتا ہے آپ اس کے عمل کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں بچوں کو بھی انکاریج کریں کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں فیڈ بیک دینا چاہتا ہے اپنی رائے دینی چاہتا ہے تو وہ بھی بالکل سیکیور محسوس کریں کہ وہ کسی بھی جگہ پر اسکول میں کہیں بھی اپنی رائے اگر دینا چاہتا ہے تو شائی محسوس نہ کریں وہ شرمندہ نہ رہے کھل کے اپنی رائے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکے دے سکے جو ڈیفرنسز ہے آج جس کو ہم پلورالیزم اور ڈائیورسٹی کہتے ہیں یہ تو بچوں کے اندر ہمیں بچپن سے ڈالنے کی ضرورت ہے کہ بھئی لوگ الگ الگ ہیں لوگوں کی نسلیں الگ ہیں لوگوں کی زبانیں الگ ہیں لوگوں کی رنگ الگ ہیں یہ اللہ کے موجزات ہے اور یہ جو ڈیفرنس ہے کون کیا زبان بول رہا ہے کس ماہور سے آیا ہے کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے یہ والدین کے واسطہ امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا سب اللہ کی مخلوق ہے اور ہمیں سب کو ایکول ریسپیکٹ دینا ہے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں دوسرے ہماری ریسپیکٹ کریں اور ہم بھی دوسروں کی جو رائٹس ہیں دوسروں کی جو حقوق ہیں اور دوسروں کی جو پروپرٹیز ہیں ان کا کس طریقے سے ریسپیکٹ ہیا جائے احترام کیا جائے یہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں ایک دوسرے کی فیلنگ کا خیال رکھنا کہ بھئی اگر خدا نہ خواستہ دوستوں کے درمیان باپ کے بچوں کے دوستوں کے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے تو آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افضائی کریں کہ بھئی تم جا کے اس کو سوری بول دینا اور یہ تو ہوتا رہتا ہے تمہارے دوستی جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے تو اگر کسی نے کوئی اور رائے دی ہے تو آپ کے بچے میں خوبی پیدا کریں کہ دوسروں کی رائے کی بھی وہ ریسپیٹ کریں لوگ اگر کسی اور پوائنٹ آف یو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بچوں میں انکاریجمنٹ پیدا کریں کہ سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اور ہمیں جس طرح ہماری اپنی رائے ہے تو ہمیں دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے بچوں میں جو نیگیٹیو ایموشن پیدا ہوتا ہے بھی غصے ہو جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تعلیم کا مسئلہ ہو گیا اس کو کس طریقے سے منیج کرنا کس طریقے سے کنٹرول کرنا کس طرح ریلیکس ہونا آپ ان کو تسبیح کی ذریعے دعا کی ذریعے ذکر کے ذریعے سے کس طرح اپنے آپ کو ریلیکس کرنا یہ ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں سننے کی صلاحیت جو ہے کہ بھئی کوئی بات کہتا ہے تو پھر آپ اس کو بیش میں انٹرپ نہیں کرنا اگر والدین کہتے ہیں ٹیچر کہتے ہیں دوست بھی بات کرتے ہیں without انٹرپشن یہ سماجی آدات ہے یہ سماجی ہونر ہے سوشل سکیلز ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں آپ کسی کے ساتھ ڈس اگری ہوتے ہیں تو آپ کا یہ ڈس اگریمنٹ بھی بہت رسپیکٹ فل ہونا چاہیے پھر میں آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا لیکن تمہیں بھی اپنی رائے رکھنے کا جو حق ہے وہ تو ہے کوپریشن ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے ایک دوسرے کے کام آنا ہے یہ وہ سوشل سکیلز ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں کامپلیمنٹ کریں اگر آپ کے دوست نے اچھا کام کیا ہے آپ کے دوست کو اچھے مارکس ملے ہیں وہ کس سپورٹس میں اول نمبر بر آ جائے تو آپ پوچھئے تم نے تمہارے دوست کے مبارکی دی یا نہیں دی آپ اس کو کال کرو ان کا مبارک بات دو بھلے آپ کا بیٹا اگر سیکنڈ نمبر آیا تو جو فرس نمبر آیا آپ کے بچوں کو انکریش کریں کہ بیٹا فون کر کے اس کا مبارکی دو دنیا ہے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے سارے بچوں تو پہلے نمبر پر نہیں آتے لیکن جو پہنچا ہے وہاں اس کو کامپلیمنٹ دینا سکھا ہے یہ ایک بہت ہی ڈیسنٹ سماجی رویہ ہے کسی سے بات کریں پولائٹ ہوئے میں بات کریں مدد کی ضرورت ہے مدد مانگیں تو سوسائیٹی کے اندر جب ہم چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بہت ہی ایک محضب آداب اور آداد کے ساتھ پیدا ہو اور پروان چڑے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر اور انوائرمنٹ اس کو اس طریقے سے رکھے کہ وہاں سے ہمارے بچے ان باتوں کو سیکھ سکیں یہاں پہ ہم اپنا تیسرا حصہ ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چوتھے حصے کی طرف جائیں گے جہاں ہم ڈسپلین کے حوالے سے کچھ بات کریں گے بہت مدد